وزیراعظم شہباز شریف کی عالم اسلام کو حج کی مبارک بار ٹوٹر پیغام میں لکھا اللہ ہمیں بحیثیت قوم معاشی خود انحساری کی منزل عطا فرمائے مقبوضہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی شہدہ کے درجات کی بلندی اور لواحکین کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کرتے ہیں مونسون کا پہلا اسپیل کراچی کئی روز سے بادلوں کی لپیٹ میں گزشتہ روز کی شدید بارس سے شہر کا نقشہ ہی بدل گیا کراچی کی شہر آئیں اور گلیاں ندین آلوں کا منظر پیش کرنے لگیں نشیبی علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی چابہ آبل دیادی عملہ غائر مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جام بھات محکمہ موسمیات کی آج بھی گرد چمک کے ساتھ حل کیا اور تیز بارش کی پیش ہوئی سلسلہ ایک تک جاہے رہے گا شہر قائد میں بارشوں سے ندین آلوں میں تغیانی آگئی ملیر ندین بپھر گئی کورنگی کاؤزوے کی سڑک پر پانی آگیا کراسنگ سے قیوم آباد آنے والی شہر آبان پولیس نے رکابٹے لگا کر سڑک بلوک کر دی لڈ ڈیم آور فلو ہونے سے سلابی پانی ناظرن بائی پاس سے سپر ہائیوے پر آ گیا کراچی سے حیدر آباد جانے والا تین سے چار کلومیٹر ٹریک بند کارٹھوڑ ندین میں تغیانی سے سپر ہائیوے نیشنل ہائیوے لنک روٹ کی کئی گھنٹے بند رہا سمرے توفانی بارشیں جاری حیدر آباد سکھر میر پر خاص میں معاملات زندگی برکی طرح سے متاثر روڑی اور لڑکانہ میں سڑکیں ڈوب گئیں جکپ آباد بینظیر آباد میں بھی نشیبی علاقے زیریاب تھٹا بدین میں سلابی صورتحار فین شریع و متاثر ٹرافک کا نظام درہم برہم ملک بھر میں بارشیں جاری بلوچستان میں توفانی بارشوں سے ہر طرف تباہی تور مرغہ ڈیم ٹوٹنے سے زلا پشین کے دہار ڈوب گئے کوہلو دکی ہب میں بھی ندینالوں میں تغیانی آگئی مختلف حادثات میں جانبھاک افراد کی تعداد چھپن ہو گئی 48 افراد زخمی 670 سے زائد مکانات بھی متاثر ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا کراچی اور لاہور میں دس دس گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگیں عوام کی نیدیں حرام ہو گئیں اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، کوئٹا، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بھی بجلی کی طویل بندش نظام زندگی شدید متاثر ملک بھر میں مہنگائی کر راج ناجائز منافع خوروں کے ہاتھوں عوامی امنگی تار عید قربہ کی آمد آمد اشیاء خورنوشی قیمتوں کو پر لگ گئے مصال ہے سبزیاں، فود، گھی، سب کچھ مہنگا ہو گیا عوام کی ریلیف کیلئے دعائی بجلی نو روپے یونٹ مزید مہنگی ہوگی حکومت آئی ایم ایف کے جال میں پھنس چکی ہے چار سو ٹیکسٹائل میلز بند ہو گئیں ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ٹوئٹ لکھا وزارگان کا جمعہ بازار لگا ہے منی لانڈورز حکمران بن گئے ہیں سولر ایجنسی کی کمیشن کے پیچھے اصل چہرہ شہباز شریف خاندان کا ہے بیس نشستوں پر زمنی انتخاب فیصلہ کن ہوگا بائیس جولائی کو حمزہ شہباز کی کہانی ختم ہو جائے گی مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ وہ پنجاب سے جانے والی ہے زمنی الیکشن میں پری پول دھاندلی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں عید کے بعد ان اقدامات کے خلاف پیٹیشن دائر کریں گے پی ٹی آئی رہنما صدمر کی اسلام آباد میں پریس پانفنس کہا ہمارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں نامعلوم نمبر سے خواتین کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں خوشاب کے حلقہ پی پی تیراسی میں زمنی انتخابات سیاسی گہمہ گہمی اوروش پہ پہ پہنچ گئی پاکستان تحریک انصاف نے خوشاب میں پنڈال سجالیا مرزا لاری اڈے میں جلسے کی تیاریاں جاری بیس فٹ لمبا چالیس فٹ چوڑا سٹیج تیار سابق وزیراعاصم عمران خان جلسے عام سے خطاب کریں گے چنیوت میں افسوس ناک ٹرین حادثہ ٹرین کی چھت پر سفر کرنے والے پانچ افراد بجلی کے تاروں سے ٹکرا گئے کرنٹ لگنے سے دو افراد جام بھاک تین زخمی ہو گئے لاشیں اور زخمیوں کو ڈسٹرک ہیٹ فارڈ اسفتال منتقل کر دیا گیا پاکستان میں کرونا سے آج کوئی ہلاکت نہیں ہوئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چھ سو تیرانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اکیس ہزار اکسو سینٹس ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرح تین آشارہ دو آٹھ فیصد رہی کرونا کے اکسو پینسٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے موسیقی